اسلام علیکم میرے آپ سب کا ویلکم ہے میرے اس یوٹیوب چینل پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں میرے ویڈیوز کو اور لائک کریں آج ہم بنانے جا رہے ہیں تندوری چکن اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن دہیں پیاز لسندہ کا پیس تندوری چکن کا مسالہ اور سرکہ یہاں میں نے آٹھ سے دس چکن کے پیس دیئے تھے اس میں میں ڈالوں گی پانچ سے چھ چمچ دہیں کے پھر میں اس میں ڈالوں گی لسندہ کی پیسٹ سرکہ سرکے کے دو ڈو ٹیبل سپون کافی ہیں لسندہ کی پیسٹ ہم ڈالیں گے تقریباً آپ ساری ڈالیں میں نے تھوڑی سی ڈالی دی تو اسی بچا دی دی اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے جگن تندوری کا مسالہ اس کے ہم ڈالیں گے تین چمچ دو سے تین چمچ کیکہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے اس میں ہمار مسالہ ایٹ کیا تھا کیونکہ میں جس میں مسالہ کم لگا تھا اس لیے میں نے ٹھوڑی تین چمچ ڈال لے تھے اندوری مسالے کے پھر ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم آئل ڈالیں گے اس میں ہم پیاس ڈالیں گے پیاس کو نارمل براؤن کرنا ہے زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا پھر ہم پوٹیٹوز کو کیوبز میں کٹ کر لیں گے اسے بھی ہم چکن میں ڈال دیں گے مہینیٹ ہونے کے لئے اس کو دیسے پندہ میں مہینیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پیاس آپ دیکھ لیں اس ساں کرنے ہیں لائٹ پراؤن اور بھی مہینیٹ کیا ہوا چکن ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ایک کر کے ڈال دیں گے یہ ہم نے اپنے سارا مک سے پیر میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو کور کر لیں گے پندہ سے بیس منٹ کے لئے ہم اسے رکھ دیں گے تاکہ پچھ لیں گے لائے جی ہمارا پندہ سے بیس منٹ لگنے ہیں اور ہمارا یمی سا تندوری چکن ریڈی ہو گیا ریسیپی ضرور ٹرائے کریے کا بہت مزے دھار بھنتی ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ